ناظرین محترم السلام علیکم دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل مغربی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ چوکلیٹ بنائی اور کھائی جاتی ہے جہاں پر بیگ بینگ تیوری کی بنیاد رکھی گئی اس ملک کے لوگوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قوم دنیا کی سب سے محضب قوم ہے کرکٹ بھی اس ملک کی ایجاد ہے یہاں کے مرد دنیا میں سب سے لمبے ہوتے ہیں یہ دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پر سیم سیکس میریج کی اجازت دی گئی اس ملک کے دارالحکومت میں دنیا کی سب سے بڑی عدالت موجود ہے یہ قوم یورپ میں ٹیکس ادا کرنے کی لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر ہے یورپ کی سب سے انچی بلڈنگ بھی سب سے پہلے اس ملک میں بنائی گئی دوستو اس ملک کا نام ہے بیلجیم بیلجیم میں شرع تعلیم 99 فیصد ہے یہاں کی ایک عورت زندگی میں عوست دو بچے پیدا کرتی ہے اس ملک میں عوست انسانی عمر 18 سال ہے دنیا میں سب سے زیادہ شراب کی قسمیں یہاں موجود ہیں دنیا کا پہلا ہم جنس پراست وزیراعظم بیلجیم کا تھا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل پلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے بیلجیم کی حدود نیدرلینڈ جرمنی لکسنبرگ پرانس اور شمالی سمندر کے ساتھ ملتی ہیں بیلجیم کا مکمل نام اینگڈام اف بیلجیم ہے بیلجیم کا کل رقبہ 3689 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریبا 11.5 ملین افراد پر مشتمل ہے یہ دنیا کا 22 گنجان آباد ترین ملک ہے یہاں پر ہر ایک مربع کلومیٹر میں اوست 374 افراد آباد ہیں بیلجیم کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر برسلز ہے بیلجیم ایک خودمختار ریاست ہے یہاں کی پارلیمان شاہد نظام کے زیر سایہ چلتی ہے بیلجیم کے پاس بغیر گورنمنٹ کے چلنے کا سب سے لمبا ریکارڈ ہے بیلجیم 2010-11 کے دنمیان 589 دن تک الیکٹڈ گورنمنٹ کے بغیر نظام چلتا رہا بیلجیم کا سب سے اونچا مقام دنیا کی اونچی ترین امارت سے نیچے ہے بیلجیم کا اونچا ترین مقام 2276 فٹ بلاند جبکہ دنیا کی اونچی ترین امارت برج خلیفہ کی اونچائی 2716 فٹ ہے نیتر لینڈ کے بعد بیلجیم دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے 2003 میں ہم جنس پرستوں کو شادی کرنے کی اجازت دی دنیا کی بہت ساری اجازات جن میں وائلڈ وائٹ ویب، مانے حمل گولیاں، بگ بینک تھیوری، بیلجیم کی اجازت ہیں مغربی یورپ میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ بیلجیم میں پائی جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پر ہونے والی شادیوں میں سے 70 فیصد طلاقیں ہو جاتی ہیں یہاں پر ہونے والی ہر تیسری شادی ایک طلاق یافتہ جوڑے کی ہوتی ہے اس ملک میں دنیا کے کئی ممالک سے زائد مزائیہ پنکار اور مزائیہ کتابیں موجود ہیں نیو یارک کے بعد دوسرے نمبر پر برسلز میں سفارت خانیں موجود ہیں یہاں پر ایک سو اکیاسی ممالک کے سفارت خانیں موجود ہیں بیلجیم کی اٹھانویں فیصد آبادی شہری علاقوں میں آباد ہے یہ شرح یورپ کے کسی بھی ملک سے زائد ہے اس ملک کے ستانویں فیصد گروں میں کیبل ٹی وی موجود ہے یہاں کی اشارائیں چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں بیلجیم کی شارائوں پر سو فیصد لائٹنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ رات کو چاند سے بھی نظر آتی ہیں بیلجیم سالانہ دو لاکھ بیس ہزار ٹن چوکلیٹ برامت کرتا ہے یہ ملک پچھلے چار سو سال سے چوکلیٹ پیدا کرنے کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے بیلجیم برسلز کے بین القوامی ائرپورٹ پر دنیا میں سب سے زیادہ چوکلیٹ فروخت کی جاتی ہے اس ائرپورٹ پر ہر گزرتے منٹ ایک شاریہ چھے کلو گرام چوکلیٹ فروخت کی جاتی ہے انیس سو ستر کی دیائی میں بیلجیم کے سکولوں میں لنچ کے دوران بچوں کو شراب دی جاتی تھی اگرچہ اس شراب میں الکول کی مقدار بہت کام ہوتی تھی یہ ملک دنیا میں کلوں کے لحاظ سے بھی پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر ہر کلومیٹر میں کلوں کی تعداد دنیا کے تمام ممالک سے زائد ہے اٹھارہ سو پندرہ میں نیپولین کو بیلجیم میں ہی شکست ہوئی تھی جس کے بعد اس کے دور کا خاتمہ ہوا دنیا کا پہلا بڑا الیکٹرونک دانس فنکشن بیلجیم میں منعقد کیا گیا اس فنکشن میں ہر سال چار سو سے زائد پرفارمنس اصلا لیتے ہیں دنیا میں لمبا ترین ریلوے نیٹ وارک بیلجیم میں موجود ہے یہاں کے ریلوے سسٹم کی لمبائی چار ہزار اٹھالیس کلومیٹر ہے تعلیمی لحاظ سے یہ ملک بہت آگئے ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز برسلز میں موجود ہیں یہاں پر اٹھارہ سال کی تعلیم لازم ہے اس ملک میں ووٹ ڈالنا لازم ہے بیلجیم کی آبادی کا پندرہ فیصد یعنی ایک اشارہ چھے ملین افراد تارکین وطن پر مشتمل ہیں دوہزار تین میں الیکٹرونک شنختی کارڈ متعارف کروانے والا یہ دنیا کا پہلا ملک تھا الیکٹرونک پاسپورٹ متعارف کروانے کی لحاظ سے بھی بیلجیم دنیا کا پہلا ملک ہے اٹھارویں صدی اسویں میں یورپ کا پہلا جدید اسپطال بیلجیم میں کھولا گیا پیلس آف جسٹس دنیا کی سب سے بڑی عدالت بیلجیم میں موجود ہے یورپ کا پہلا جوہ خانہ بھی اس ملک میں کھولا گیا آئل پینٹنگ متعارف کروانے کی لحاظ سے بھی پندرہویں صدی اسویں میں یہ دنیا کا پہلا ملک تھا یہاں پر ہر ایک مربع کلومیٹر میں اٹھتیس ریسٹورنٹس موجود ہیں یہ ملک دنیا میں سب سے بڑا ڈائیمنڈ ٹریڈنگ سینٹر ہے یہاں پر ہونے والے ایکسیڈنٹس کا پچیس فیصد زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے ہر سال آٹھ سو افراد روڈ ایکسیڈنٹس میں یہاں پر مر جاتے ہیں یہاں پر ایک آدمی سالانہ تیس لیٹر تک شراب پی جاتا ہے یہاں پر ستر لاکھ کے قریب گاڑیاں موجود ہیں ہر ایک آزار افراد کو چس سو انتر گاڑیاں دستیاب ہیں دنیا میں فیو مربع کلومیٹر گاڑیوں کی یہ تعداد کس طرح نمبر پر آتی ہے بیلجیو میں پختہ روڈز کی لمبائی ایک لاکھ چونہزار بارہ کلومیٹر ہے یہاں پر آپ کو کی ایف سی فاسٹ فوڈ کی کوئی شاخ نہیں ملے گی اس ملک میں کل اکتالیس ائرپورٹس موجود ہیں جن میں سے چھبیس ائرپورٹ مکمل طور پر قابل استعمال ہیں برسلز میں چالیس کلومیٹر لمبی میٹرو لائن موجود ہے اس میٹرو کا افتتہ انیس سو چھتر میں کیا گیا تھا بیلجیوم کے ڈاک خانوں میں زیادہ ترموریں بھی آپ کو چوکلیٹ سے بنی ملیں گی بیلجیوم کا لمبترین دریا سکالڈا ہے اس دریا کی لمبائی دو سو کلومیٹر ہے اس ملک میں تیرہزار تین سو ستر مربع کلومیٹر زمین زرعی ہے جو کل ملکی رقبے کا چوالیس فیصد بنتی ہے جبکہ چھےزار چھے سو ستر مربع کلومیٹر زمین پر جنگلات موجود ہیں جو کل ملکی رقبے کا بائیس فیصد بنتا ہے دوربے نامی گاؤں بیلجیوم کا سب سے چھوٹا گاؤں ہے جس میں رہنے والے باشندوں کی تعداد پانچ سو ہے دارالحکومت برسل سے قریب ترین نیترلینڈ کا دارالحکومت امیسٹر ڈین ایک سو چوتر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے بیلجیوم میں افرات زر کی شرعہ دو اشاریہ ایک فیصد ہے اس ملک میں دو لاکھ ستائیس ہزار کلو گرام سونے کے زخائر موجود ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کی ریٹائر ہونے کی عمر پینسٹھ سال ہے بیلجیوم میں شادی کرنے اور ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر کی حد اٹھارہ سال ہے اس ملک میں آخری دفعہ کسی شخص کو انیس سو پچاس میں فانسی دی گئی یہاں پر اوست آئی کیو لیول نینانوے ہے یہاں پر بے روزگاری کی شرعہ چھ فیصد ہے یورپ میں تمام ممالک سے زائد کاغذ اس ملک میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہاں پر مختلف زبانوں میں ہونے والی کتابوں کی پرنٹنگ ہے یہاں کا سب سے خطرناک مرض یہاں پر آٹھ سو مختلف اقسام کی شراب استعمال کی جاتی ہے بیلجیم میں تین افراد ایسے آباد ہیں جن کی دولت ایک بلین یو ایس ڈالر سے زائد ہے یہاں پر پیدا ہونے والا ہر دوسرا بچہ مسلمان ہے ایک اندازک مطابق دو ہزار تیس میں آبادی کے تناسب سے یہ ایک مسلمان ملک ہوگا دارالحکومت برسلز کی پچیس فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے بیلجیم کی آبادی کا بائیس فیصد لوگ مطابق کا شکار ہے بیلجیم کی عورت پوست پہلا بچہ انتیس سال کی عمر میں پیدا کرتی ہے اب تک بیلجیم کے گیارہ شہریف نوبل انام جیت چکے ہیں یہاں پر ہر سال ایک لاکھ انتیس ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک لاکھ نوہزار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں اس ملک میں ایک عام آدمی پوست مانا ایک سو اکیس سگریٹ پی جاتا ہے دوہزار چھے میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق اگر یہاں کے مسافروں کو ٹرین کی مفت سولت فرام کی جائے تو کارے رکھنے والے افراد کا صرف گیارہ فیصد ٹرین پر سفر کرے گا کینیڈا کے بعد بیلجیم ڈیکاس نئی شہریت دینے کی لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے بیلجیم کا جنڈا جرمنی کے جنڈے کے بلکل مشابہ ہے صرف فرق یہ ہے کہ جرمنی کے جنڈے میں پٹیاں ہوریزنٹلی اور بیلجیم کے جنڈے میں ورٹیکل ہیں انیس سو بیس میں بیلجیم دنیا کا چھٹا چھوٹا ترین ملک تھا جس نے اولمپک کی میز بانے کی بیلجیم میں پچاس فیصد گروں میں پالتو جانوار پائے جاتے ہیں بیلجیم کی آبادی ایک ملین اور یہاں پر موجود پالتو کتوں اور بلیوں کی تعداد دو ملین سے زائد ہے دوہزار ساتھ میں یونیسیف نے ایک رپورٹ جاری کی جس کے مطابق بیلجیم بچوں کو تعلیمی سولیات دینے کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے دنیا کا پہلا اخبار سولہ سو پانچ عیسویں بیلجیم میں شائع کیا گیا ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود مختلف اشیاء برامد کرنے کے لحاظ سے دنیا کے کئی بڑے ممالک سے بیلجیم آگے ہے جہاں کی برامداد ملکی جی ڈی پی کا اسی قصد بنتی ہیں برامداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیروں بڑا ملک ہے دنیا کی سب سے بڑی سائیکل ریس ٹور دی فرانس سائیکل ریس کا انعقاد فرانس کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر بیلجیم میں ہوتا ہے انیس سو اکیس میں اس ملک کو دنیا کا پہلا ملک ہونے کا عزاز ملا جہاں پر کسی خاتون کو پارلیمنٹیرین منتخب کیا گیا برسلز کا شائی مل دنیا کی خوبصورت ترین امارتوں میں سے ایک ہے یہ مل امریکہ کے بکینگم مل سے بھی بڑا ہے بیلجیم سالانہ پچاس لاکھ بیگ کافی برامد کرتا ہے بیلجیم اٹھارہ سو تیس میں ایک ازاد ملک ہونے کی احسیت سے دنیا کے نقشے پر عبرا یورپ کے سب سے بڑے ذریعی اور ایگری فوڈ میلے کا انعقاد بیلجیم میں کیا جاتا ہے دنیا کا پہلا انٹرنیشنل فوٹبال میچ انیس سو چار کو بیلجیم میں کھیلا گیا انیس سو نوے میں بیلجیم کے شہنشاہ کو چیتیس گھنٹے کے لیے ملک بدر کر دیا گیا تھا جس کی وجہ اسکات حمل کا قانون تھا شہنشاہ اسکات حمل کے قانون کے خلاف تھا جبکہ پارلیمنٹ اس قانون کو منظور کرنا چاہتی تھی پہلی دفعہ انیس سو ترپن بیلجیم میں ٹیلی ویزن کا آغاز کیا گیا سپین کے بعد بیلجیم دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پر دو شہنشاہ موجود ہیں دنیا کا سب سے بڑا ریت کا مجسمہ بیلجیم میں موجود ہے ایروشیما پر پھینکا جانے والا یورینیم بیلجیم نے امریکہ کو فرام کیا تھا یہ یورینیم کانگو سے امریکہ نے برامت کیا تھا جو اس وقت بیلجیم کی ایک کالونی تھا یہ ملک دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے کلسٹر بموں کے استعمال پر پابندی لگائی تھی بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کی بنیاد تیرمی صدی اسیویں میں رکھی گئی دارالحکومت برسلز کے بارے میں ایک تفصیلن ویڈیو نئے بات میں پیش کروں گا دوستو آج کی یہ ویڈیو بیلجیم کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بوک، ٹویٹر اور وارٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ